اسلام علیکم آپ لوگ کیسے امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اور آج ہمیں بہت بڑی ایسی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارے ہیں انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی اور وہ ہے ویجیٹیرین فشکری جی ہاں ویجیٹیرین فشکری کیونکہ جو ویجیٹیرین ہے ان کے لیے واقعی میں وہ فش کے لیے زیادی ہے تو اب ہم اس کو بناتے ہیں اور آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کرتے ہیں اسی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اور پسند آئے تو پیس کیا کرنا ہے جی ہاں لائک کرنا ہے شیئر کرنا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا تو چلیے چلتے ہیں اب بناتے ہیں بڑی ایسی ریسپی اور آپ کے ساتھ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ شیئر کرتے ہیں اچھا یہ ہے ہماری لوکی لوکی یا گھیا جو آپ کی طرف بولا جاتا ہے ہم لوگ تو لوکی اس کو کہتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو گھیا بھی کہتے ہیں تو اس لئے ہم نے اس کو چھیل لیا تھا اور اچھے سے واش کر لیا واش کرنے کے بعد ہم نے اس طرح سے پتلے پتلے سلائس میں کاٹ لیا اور اس کے لئے یہ ایک کلو تھی اور اس کے لئے ہم نے یہ چامل بھی گھا دیا جو ہے دو سو پچاس گرام میرا چامل ہے جو ڈیلی یوز میں آپ چامل یوز کرتے ہیں وہی والا بھی کو دیچے گا اسی کو ہم مکسی میں بیسیں گے اس کے لئے ہم نے لیا تھوڑے مسالے مسالے میں ہم نے لیا ایک ٹیسپون ہلتی پاوڈر ایک ٹیسپون دھنیا پاوڈر ایک ٹیسپون مرچا ہے لال مرچ پاوڈر ہاف ٹیسپون ہم نے کھٹائی لی اور ایک ٹیسپون ہمارا زیرہ پاوڈر ہے ہاف ٹیسپون ہمارا گرام مسالہ ہے جو کہ ہم نے گھر میں پیسا ہے اور اس کو جب ہم چامل پیسے مکسی میں تو ہم اس میں ڈالیں گے کچھ مسالے اور یہ ہمارے تڑکہ لگانے کے لیے یہ مسالے جو ہم بگھاریں گے اس کے لیے یہ مسالے جو ہاف ٹیسپون ہم نے میتھی لی ہے ہاف ٹیسپون رائی ہے اور ہاف ٹیسپون ہمارا ہنگ ہے اور یہ زیرہ ہے اس میں دو لونگ ہے ایک بڑی لائچی ہے اور تھوڑا سا دالچینی کا ٹکڑا ہے اچھے ایک ٹیسپون ہم نے زیرہ پاؤڈر لیا ہے زیرہ مطلب کھڑا ہوا سوری زیرہ جو کھڑا ہوتا ہے پاؤڈر نہیں کھڑا والا زیرہ لیا ہے اس کو ہم اس میں چامل کے ساتھ پیسیں گے اور یہ ہماری چار میڈیم سائز کی پیاز ہے میڈیم سے تھوڑی سی چھوٹی ہے اس کو ہم نے لے لیے جو کی ادرک لسن کے ساتھ ہم پیسیں گے اور مسارے میں ہم اپنے ملائیں گے یہ ہمارا ادرک لسن سوری ادرک جو لسن ہے میرا پیسا ہوا ہے اور اس میں جو ہے ہم جو یہ کھڑا مسالہ یہ ڈال کے ہم مکسی میں اس کو پیسیں گے اور پیس کے پھر ہم اس کو فرائی کریں گے اس میں اپنے لوکی میں لگا کے دیکھیں اس طرح سے ہم نے ڈال لیا اور یہ جو بڑی لچی اس کو ہم کھول کے ڈال دیں گے اور یہ زیرہ تھا اور دو لونگ تھی اور ایک ڈالچینی کا چھوٹا ٹکڑا تھا یہ ہم نے ڈال دیا ہے اور اس کو ایک فائن سا پیسٹ بنا لیں گے مگر آپ یہ ہے کہ اس میں آپ زیادہ پانی نہ ڈالیے گا بلکل تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم اس کو پیسیں گے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا ایک اچھا سا بیٹر تیار ہو گیا اور اگر ہاں آپ کا بیٹر تھوڑا سا ماندھیجے پتلا ہو جاتا ہے تو بلکل بھی نہ پریشان ہوئیے گا آپ اس میں تھوڑا سا بیسن ملا کے اس کو اچھا سا بنا سکتی ہیں جو کی اچھا سا لیئر ایک جو لوکی پہ ہم لیئر چڑھائیں وہ اچھے سے کوٹ ہو جائے اس طرح سے ہم بیٹر بنا لیں گے اور بس اس طرح سے جو لوکی کے سلائس تھے ہم نے اس کو تیل میں فرائی کر لیا تیل رکھ دیا تھا تیل اچھے سے گرم ہو جائے گا پھر ہم اس کو جو ہے اس چاول کے بیٹر میں اچھے سے کوٹ کر کے فرائی کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے یہ آپ چائے کے ساتھ ایک سنیک کے بھی طور پر کھا سکتے ہیں یہ اتنا ٹیسٹی لگتا ہے کہ آپ ایک سنیک کے طور پر بھی اس کو چائے کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے دیکھیں اس طرح سے اتنا کرنچی ہو جاتا ہے کیونکہ چامل کا پیٹھا لگانے سے چامل کا جو بیٹر ہم نے بنایا اس کی کوٹنگ کرنے سے بہت اچھا کرسپی ہو جاتا ہے بلکل اور اس میں ہم نے دیکھے پیاز ہم نے پیس لی تھی اور اس میں ہم نے ڈالا ہے دو چمچ ادرک لسون اور یہ جو میرے کھڑے گرم مسالہ تھا مطلب جو ہم نے لیا تھا ہفٹی سپون میتھی اور رائی اور ہنگ اس کو ہم نے تیل میں ڈال دیا پھر ہم نے ادرک لسون اور پیاس کا جو پیسٹ تھا وہ ڈال دیا اور یہ ہمارے جو مسالے تھے وہ ہم نے سب ڈال دیا اور اس کو اچھے سے ہم بھون لیں گے اچھا فرائی کرنے میں ہم نے تیل تھوڑا زیادہ ڈالا تھا تو اس کو ہم نے تھوڑا سا نکال لیا کیونکہ تیل تھوڑا سا ہم کمی یوز کرتے ہیں تو ہم نے اس کو تیل ہم نے تھوڑا سا نکال لیا تھا بس ہم نے اس میں اتنا ڈالا ہوگا جیسے سو گرام کے خریب تو بس اس کو ہم اپنا جو ہے اچھے سے مسالہ بھون لیں گے دیکھیں ہم نے اس کو پانچ نٹ تک کا بھونا تھا اور یہ اچھے سے بھون گیا ہے تیل سارا سپریٹ ہو گیا ہے میرا اور مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے اور نمک ہم ڈال دیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا کیونکہ جو ہم نے چاول کا پیٹھا جو ہے چاول کا جو بیٹر بنایا تھا وہ ہم نے اس میں بھی نمک ڈالا تھا تو اس لیے ہم کری میں تھوڑا سا سمھل کے ڈالیں گے تاکہ دونوں کا بیلنس ہو جائے بس دیکھے کری ہم اتنی ہی پتلی رکھیں گے زیادہ رنی نہیں کریں گے نہ زیادہ ٹھک کریں گے بلکل ہمیں جیسے فش کا فش بناتے ہیں اسی طرح سے ہمیں بنانا ہے بس اس طرح سے ہم اس کو ڈال دیں گے اور ڈال کر کے اس کو بلکل سنو آج پر 5 سے 7 نٹ تک کے کوک کریں گے تاکہ یہ اچھے سے جتی کریں ہماری اس میں سوک ہو جائے اور اس کا ٹیسٹ بلکل ایسا لگتا ہے جیسے آپ فش کھا رہے ہیں کیونکہ جو نونویج ہمارے گھر میں وہ بلکل یہ کہتے ہیں کہ یہ بلکل ٹیسٹ یہی کرتی ہے جیسے ہمیں لگتا ہے کہ فش کھا رہے ہیں تو جو ہے نونویج والوں کے لیے تو بہت ہی اچھی ریسپی ہے ایک بار آپ ضرور اس کو ٹرائے کریے گا اور ٹرائے کر کے ہمیں کمنٹ ضرور کریے گا کہ آپ میں سے کس کس کو یہ پسند آئی ہے تو اس کو ایک بار ضرور بنا کے دیکھئے گا انشاءاللہ بہت پسند آئے گی اور پسند آئے تو پلیز آپ کمنٹ کر کے ہم کو ضرور بتائیے اور یہ ہماری تھی ویڈیو اور ویڈیو پسند آئے تو پلیز پھر ایک بار کہیں گے لائک ضرور کریے گا شیئر بھی کریے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور اپنی خوبصورت سی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھئے گا اللہ حافظ